آخری دیوار اس وقت گر جاتی ہے جب ایک انسان کہتا ہے کہ وہ مختارِ کل ہے کیوں جی جو مختارِ کل ہو وہ کسی سے مشورہ کرتا کیوں جی وہ کسی کے سامنے اپنی سفارش کرتا مسلمانوں کو بچی کھچی یہی تو امید ہے کہ قیامت کے دن اللہ کے سلوکی شفاعت نصیب ہوگی مختارِ کل کا معنی ہے کہ شفاعت سے بھی محروم کیونکہ شفاعت تو وہی کر سکتا ہے جو مختارِ کل نہ ہو جو کسی بڑے کے سامنے زفارش رکھے تو شفاعت سے بھی محروم چار دیواروں کو گرائے جا رہا ہے لیکن کوئی مسلمان سمجھتا نہیں میرے بھائیوں ان کو بٹھاؤ ان کو قرآنی یہ آیتیں دکھاؤ کاش کسی کو اللہ طرح صراطِ مستقیم نصیب فرما دے پھر اس نے مختارِ کل ہونے کا انکار کیا کہ حضور علیہ السلام مختارِ کل نہیں ہے ہم اہلِ سنت کا یقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو یہ اختیار دیا اور یہ طاقت عطا فرمائی کہ حضور علیہ السلام اللہ کی مخلوق میں جو چاہے وہ تصرف کر سکتے ہیں چونکہ اللہ نے اپنے محبوب کو تمام مخلوقات کا سردار بنایا اور سردار کی سرداری مکمل ہوا تب ہوتی ہے جب سردار جن لوگوں کا سردار ہے ان کو جو چاہے حکم دے اور ان سے جیسا چاہے وہ ایسا کام لے لے تو حضور علیہ السلام کے مختارِ کل ہونے کا یہی مطلب ہے یہ مطلب نہیں ہے معاذ اللہ کہ حضور علیہ السلام اللہ کے شریک ہو گئے یا اللہ سے بھی بڑھ گئے بلکہ آپ کا مختارِ کل ہونا اللہ کے حکموں سے ہے اور اللہ کی مرضی پر مبنی ہے لہٰذا اس میں شرک کی کوئی بات نہیں ہے اور جیسا کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا اس حدیث کو الوانی نے بھی صحیح کہا مشکات شریف میں یہ حدیث ہے یا عائشتو لوشیتو لسارت معی جیوالو ذہب اے عائشہ اگر میں چاہتا تو میرے ساتھ سونے کے پہاڑ چلتے حضور علیہ السلام کے چاہنے سے سونے کے پہاڑ آپ کے ساتھ چلنا بلا شبہ یہ آپ کا اختیار ہے اسی طریقے سے ایک اور حدیث شریف ہے جس میں حضور علیہ السلام نے فرمایا اس حدیث کو امام جلال الدین سیوتی نے حسن کہا کہ یہ حدیث حسن ہے اور یہ حدیث حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے طبرانی کے حوالے سے امام جلال الدین سیوتی نقل فرماتے ہیں کہ امام طبرانی نے حضرت جابر سے حسن سنت کے ساتھ اس کو روایت کیا کہ بے شک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سورج کو حکم دیا رکنے کا تو وہ دن کے وقت کچھ دیر ٹھہر گیا تو مختارے کل ہونے کا یہی مطلب ہے کہ حضور علیہ السلام اللہ کی جس مخلوق سے جو چاہے وہ کام کروا لیں یہ مطلب ہے یہ مطلب نہیں ہے کہ ماز اللہ حضور علیہ السلام اللہ سے بڑھ گئے یا اللہ کے برابر ہو گئے لہٰذا جب ہم اہل سنت ایسا کوئی معنی نہیں لیتے تو مختارے کل کا جو معنی ہم لیتے ہیں بلکل یہ جائز ہے شریعت کے مطابق ہے اس میں کوئی شرک نہیں ہے اور قیامت کے دن حضور علیہ السلام جو شفاعت فرمائیں گے تو وہ بھی اسی لئے ہے کہ آپ اللہ کے بندے ہیں اور اللہ کی طرف سے اختیار دیے گئے ہیں اسی لئے اللہ کی بارگاہ میں شفاعت کی گزارش کریں گے دعا فرمائیں گے اور اللہ کا جب شفاعت کا اذن مل جائے گا تو پھر آپ شفاعت فرمائیں گے تو ہم اہل سنت کا جو عقیدہ ہے اس عقیدے پر یہ اعتراض کرنا کہ شفاعت کا انکار ہے مختارے کل ماننا یہ دراصل جہالت ہے وہاوی کی اسی طرح اس وہابی مولوی نے یہ کہا کہ کیوں جی جو مختارے کل ہوتا ہے کیا وہ کسی سے مشورہ کرتا ہے یعنی اس کے کہنے کا یہ مطلب ہے کہ چونکہ اللہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مشورہ کرنے کا حکم دیا لہذا ثابت ہوا کہ وہ مجبور تھے یا مختارے کل نہیں تھے یا مشورے کے محتاج تھے تو اس وہابی کو حدیثوں کے بارے میں معلومات ہی نہیں ہے اپنے آپ کو اہلہ حدیث یہ کہتے ہیں مگر انہیں پتا ہی نہیں ہے کہ حدیثوں میں کیا آیا ہے ہم سے سنیے قاضی شوقانی نے وَشَاوِرْهُمْ فِي الْعَمْرِ اس آیت کے تحت یہ حدیث نقل کی قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اَمَا اِنَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ لَغَنِيَانِ عَنْهَا کہ خبردار اللہ اور اس کے رسول کسی سے مشورہ طلب کرنے سے بے نیاز ہیں اللہ بے نیاز ہے اس لیے کہ وہ معبود ہے رب ہے اور رسول کسی اور سے مشورہ طلب کرنے سے بے نیاز اس لیے ہے کہ حضور علیہ السلام پر وہی نازل ہوتی تھی اور آپ کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے وہی کافی تھی لہذا حضور علیہ السلام کو بھی مشورے کی کوئی ضرورت نہیں اس کے علاوہ اللہ نے حضور علیہ السلام کو علم غیب عطا کیا اسی طریقے سے حضور علیہ السلام کی عقل تمام مخلوق سے کامل ہے سب سے زیادہ ہے لہذا آپ کو کسی سے مشورہ لینے کی ضرورت ہی نہیں خود حضور علیہ السلام نے فرمایا اما ان اللہ ورسول لہو لغنیان یعنہا کہ خبردار بے شک اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کسی سے مشورہ طلب کرنے سے بے نیاز ہے لیکن اللہ تعالیٰ نے مشورہ طلب کرنے کو حضور علیہ السلام کی عمت کے لئے رحمت بنایا یعنی حضور علیہ السلام نبی ہو کر جب اپنے ساتھیوں سے صحابہ سے مشورہ طلب کرتے ہیں تو اب یہ سنت ہو گئی کہ کوئی بڑا کسی بھی معاملے میں اپنے چھوٹے سے مشورہ طلب کرے اور قیامت تک کے آنے والے امیروں کے لئے حاکموں کے لئے اور کسی بھی گروہ کے سردار کے لئے یہ سنت ہو گئی کہ وہ معاملات میں مشورہ کرے تو اس طریقے سے امت کے لئے حضور علیہ السلام کا مشورہ طلب کرنا رحمت ہے ورنہ حضور علیہ السلام کو کسی اور سے مشورہ طلب کرنے کی کوئی ضرورت نہیں اس حدیث کو شوقانی جو وہابیوں کے معتمد ہے وہ کہتے ہیں کہ ابن عدی نے روایت کیا اور امام بحقی نے شعب العیمان میں روایت کیا وقال السیوتی بسند حسنین عن ابن عباس اور حضرت امام سیوتی نے کہا کہ یہ حضرت ابن عباس سے سند حسن کے ساتھ روایت ہے یعنی اس کی سند قابل اعتماد ہے تو وہاہوی نے اپنے شیطانی قیاس سے اہل سنت کے ان چار عقائد کا انکار کیا ہم نے اس کا جواب دے دیا اور ہم نے اپنے اس آوڈیو میں جو جو سوالات وہاہویوں سے کیے کہ جو نور ہوگا اس کو اولاد نہیں ہوگی یہ بات قرآن و حدیث سے کہیں ثابت کر کے دکھا دیں اس طرح کے اور بھی ہم نے سوالات کیا المختصر ہم اہل سنت کے عقائد قرآن و حدیث سے ثابت ہے عوام اہل سنت کو چاہیے کہ وہاہویوں کے اس طریقے سے اس طریقے کے بیان سے متاثر نہ ہوں بلکہ جو بھی سوال دل میں آئے پہلے علماء اہل سنت کے پاس جائیں اور ان سے مطمئن ہو وہ مطمئن اگر نہ کر پائیں تب پھر آپ اگر تردد میں پڑھیں تو دوسری بات ہے مگر یہاں پہ آپ سنی علماء کے پاس آتے ہی نہیں ہیں اور پہلے ہی پریشانی کا شکار ہو جاتے ہیں تو یہ نہیں ہونا چاہیے وصل اللہ تعالی وسلم وبرکہ علیہ وآلہ وصحبہ اجمعین